بعض ممالک میں کرونا کی وجہ سے مساجد میں نماز، ماسک پہن کر اور چھے فٹ کے فاصلے سے پڑھنے کی ہدایات ہیں کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ حکومت وقت کے حکم پر کیا فرض نماز کی حیعت تبدیل کی جا سکتی ہے؟ سوال کا دوسرا حصہ اس سوال کے جواب پر مرسل ہے کہ اگر ایسے نماز نہیں ہوتی تو جمعہ کی نماز کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہاں کسی بھی مسجد میں بابا کے بعد نماز مصمون طریقے سے نہیں ادا کی جا رہی ہم لوگ خود جمعہ نہیں کروا سکتے کیونکہ شکایت کی صورت میں حکومت پکڑ کر ملک سے نکال دیتے ہیں یا سزا دیتے ہیں حالکہ ہم میں لوگ ہیں جو جمعہ کروا سکتے ہیں دیکھیں یہ کرونا کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس پر سب سے گہلی نظر حکومتِ وقت کی ہوتی ہے ان کے پاس ہر شعبے کے لوگ ہوتے ہیں متخصیصین ہوتے ہیں سپیشل لوگ ہوتے ہیں جو ہر شعبے پر گورنمنٹ کی رہنمائی کرتے ہیں ایک سے ایک ڈاکٹر ہے ایک سے ایک سائنسدان ہے ایک سے ایک مرض کی تشخیص کرنے والا ہے تو اس نے معتبر رائے علماء کی نہیں ہے معتبر رائے حکومتِ وقت کی ہے جس کی حقائق پر نظر گہری ہوتی ہے اور زمینی حقائق کو علماء سے زیادہ جانتے ہیں امراض کے تعلق سے اور مبائی امور کے تعلق سے تو اگر گورنمنٹ کہے کہ آپ مسجد میں آئیں تو ماسک پہن کرائیں نماز ماسک پہن کے پڑھیں اور چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں یقیناً گورنمنٹ کی یہ رائے قابل احترام ہوگی اس وبا سے ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کے لئے میں اس میں ارز کرتا ہوں کہ آپ مسجد میں جانے کا اصرار کیوں کرتے ہیں جمعہ کے لئے یہ نمازوں کے لئے جمعہ ایک متبادر راستہ موجود ہے آپ کے پاس گھر میں نماز پڑھنے کا اور گھر کو مسجد بنایا گیا گھر کو قبلہ بناو قرآن کہتا ہے اور ایک متبادر راستہ آپ کو دیا گیا ہے تاکہ آپ بالکل سنت کے مطابق نماز ادا کریں کیونکہ مساجد میں نماز ادا کرنے کے صورت میں بعض امور تدیل کرنے پڑھتے ہیں جب متبادر راستہ موجود ہے گھر میں ادا کرنے کا تو آپ نماز کو تدیل کرتے کی بجائے گھر میں نماز پڑھیں اور جمعہ کا احتمام بھی گھر میں کریں گھر میں یقیناً دو چار چھے افراد تو ہوں گے جمعہ کا خطبہ دے سکتے ہیں جمعہ کی نماز کی جماعت آپ کر سکتے ہیں گھر میں تو آپ وہ کر لیجئے اگر جیسے علماء کے اختلاف ہے بعض زہر کی نماز ادا کرنے کا کہتے ہیں اور بعض جمعہ کی نماز ادا کرنے کا کہتے ہیں تو آپ جمعہ کا دین ہے جمعہ پڑھ لیجئے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اس قسم کی بھبائی کیفیت ہو بھبائی مرض ہو حکومت کی حقائق پر نظر ہوتی ہے اور وہ آپ کو متنبع کر رہی ہے فلان کام کرو اور فلان کام نہ کرو تو یقیناً وہ آپ کی بہتری کے لیے بات کر رہی ہے اس میں کوئی سادش کا انصر کارفرما نہیں ہے تو آپ حکومت کی بات کو مانیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور مسجد میں جانے کی صورت میں آپ کو شفہ ہے کہ بعض کام تبدیل کرنے پڑتے ہیں تو مسجد میں جانے کا اسرار آپ کیوں کر رہے ہیں آپ نماز گھر میں ادا کر لیں گھر کے افراد اب آج جماعت پڑھ لیں اکیلے ہیں تو اکیلے پڑھ لیں ازان کہیں تکویر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جماعت کا سواب دے گا یعنی دین میں یہ مجبوریاں نوٹ کی جاتی ہیں تو یقیناً آپ کو جماعت کا حجر ملے گا اس میں چونکہ یعنی مرتبر رائے حکومت کی ہے ان کے پاس ہر شعبے کے جو ہیں وہ اعلیٰ فائد اور تعلیمیاتا لوگ موجود اس میں علماء کی رائے پر نہ جائیں گورمنٹ کی رائے کو دیکھیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں اس کو اپنائیں تاکہ کسی بھی مرض میں احتیاطی تدویر جو ہے اس کو آپ اختیار کرسکیں اور جو وہ باپ حیلی ہوئی ہے اس سے آپ حفاظ کرسکیں اللہ تعالیٰ یہ فرمان بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو خام خواہ ہلاکت کی طرف پڑ ڈالو بلکہ جو بھی ایک احتیاطی تدویر ہے احتیاط کو لازم قرار دو اور لازم پکڑو تاکہ آپ اپنی احتیاط اختیار کر کے اپنی زندگی کی حفاظت کرسکیں مرض سے محفوظ رہ سکیں تو جب صحت ہوگی اور اللہ رب العزت اس وبا کو اٹھا لے گا پھر آپ پوری قوت سے عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعائیں بھی کریں یقیناً بعض اوقات یہ گھر میں بندہ تنہا ہوتا ہے یہ تنہائی اس کے لئے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے منسبت لوگوں میں اختلاف سے گھر میں اس کو خلوت کا موقع ملے سکتا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں راز و نیاز کا موقع ملے سکتا ہے راتیں ہیں دن ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرسکتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے راجل ان ذکر اللہ خالیا خفاظت عینہ ہو جو بندہ تنہائی من اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے قطرہ گر جائے آنسوں کا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اطاف رمائے گا تو بعض اوقات خلوت میں انسان عبادت کر کے وہ فضائل سمیٹ سکتا ہے جو اختلاف کی صورت میں ممکن نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ دیا ہے ہر رنگ میں شریعت کی ہدایات موجود ہیں تو آپ ان کو اپنائیں ان پر عمل کریں آپ باہر نکلیں اور باہر نکل کر ایک نماز کی حیعت آپ تبدیل کریں اس لیے بس مسجد میں نماز عطا کرنی ہے کیونکہ اقلمندی نہیں ہے اور نہ یہ خرین خیاس ہے آپ گھر میں نماز پڑھیں اور پوری نماز پڑھیں شریعت کی ہدایات کے مطابق پڑھیں گھر کے افراد کی جمعات آپ کریں گھر میں جمعہ کا اتمام آپ کریں ساری چیزیں شریعت مطاہرہ سے ملتی ہیں اور ثابت ہوتی ہیں انہی پر آپ عمل کرنے کی کوشت کریں تاکہ ہر لحاظ سے پورا دین آپ کے سامنے ہو اللہ تعالیٰ توفیق ہدا